ہلو ماتیز رنگوں کے جادوگر ہیں رنگ ان کے لیے بھاؤناو کا رو میٹیریل ہیں رنگوں سے وہ سبیتا کی آدم گہرائیوں تک اور اس کے پوش سوفیسٹیکیشن تک بہت بخوبی جاتے ہیں ایسے جادوگر کے لیے رنگ ہی سب کچھ ہے اس رنگ سے انہوں نے سبیتا کے اوشا کال کی رچنا بھی کی ہے اور ساتھی سبیتا کے آدھنکتم رنگوں کو بھی بکھی رہا ہے اگر ہم آدھنکتا کے لیے ان کے رنگوں کا استعمال کو دیکھیں تو ان کی ونڈوز پینٹنگز جو کی بہت فیمس ہیں اور بہت سکون بھری ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کا مورڈن ریڈ سٹوڈیو ان اس فل کرمسن گلوری اس کے جو پوری لالیمہ ہے وہ ایک بہت مورڈن استعمال ہے لال رنگ کا رنگ ان کے اوجار ہیں اور اگر ہم آدمتا کی بات کریں کہ کیسے انہوں نے سبیتا کی اور مانوتا کی آدمتا کو چوہا ہے تو سب سے بڑا ادھاران اس میں ان کی شاید سب سے بہترین پینٹنگ میری پسندیدہ پینٹنگ اگر آپ نے میرا ٹویٹر ہینڈل دیکھا ہے تو اس کا جو بینر ہے وہ پینٹنگ ہے دانس پینٹنگ کا نام ہے دانس اور یہ پینٹنگ ان کی شاید سب سے رنگوں کے استعمال سب سے سادھاران سب سے سمپل پر سب سے ادھاران ملے گا کہ کیسے وہ رنگوں کا استعمال کرتے تھے ڈانس ڈانس موڈر ناٹ کے اس حون گھنڈ میں اپنا استھان رکھتی ہے جو پیکاسو کے ڈیموزل دے اوگنون ڈیموزل دے اوگنون کے آنے کے بعد سے خد اک اٹھا تھا اوگنون کی رشنار پیکاسو نے 1906 ساتھ میں کی تھی اور اس کے بعد سے کلا سیم نہیں رہی تھی سب کچھ بدل گیا تھا یہ ریڈیکل ریکنسٹرکشن آف فارم بائی پیکاسو تو ایسے میں سب لوگ تعریف کر رہے تھے پیکاسو کی اور ماتیز جو کی اس وقت کے سرمور کلاکار تھے پیکاسو کے سینئر تھے ان کو ضرور کہیں نہ کہیں یہ کھٹک رہا ہوگا کہ ان کا سرمور والا استھان ان کا تاج تھوڑا سا ہلا اور اس کے وہ جواب ڈھونڈنے میں لگ گئے اس جواب کو ڈھونڈ کے انہوں نے دو تین سال میں جو دیا وہ تھا ڈانس میرے پسندیدہ کلا سمکشک روبرٹ ہیوہز سورگیز روبرٹ ہیوہز جو کی ٹائم میکزین کے سمکشک تھے کلا سمکشک تھے انہوں نے ڈانس کو ٹوئنٹی ایس سنچوری میں فیزیکل ایکسٹسی کا سب سے ریالائزڈ نمونہ مانا ہے شاید جوئے کو ویقت کرنے والی اس سے بہتر پینٹنگ اتحاس کے کسی بھی یگ میں آپ کو نہیں ملے گی شاید اور جہاں یہ پینٹنگ آج کل ہے سینٹ پیٹر بز کے ارمیٹاج میوزیم میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورژن جو کہ ان کے پاس ہے پہلا ورژن ڈانس ون جو ہے وہ مومہ کے پاس ہے آج کل نیویورک میں موزیم با مارڈن ہارٹ اور جو وہ پہلا ورژن ہے اس میں انرجی اس طرح سے پھوٹتی نہیں ہے اور اس میں باڈیز جو ہیں ڈانس کے پنک ہیں اور جو جوالا مکھی ہے انرجی کا وہ اس طرح سے نہیں آتا ہے ہرے نیلے اور لال رنگ جو ہیں وہ منشہ ہیون اور بھگوان کو جوڑتے ہوئے ویسے نہیں نظر آتے ہیں جیسے کہ اس کے فائنل ورژن میں نظر آتے ہیں ایک بہت ہی مہتپون پینٹنگ اور اس میں ایک کیو پینٹنگ کی گفہ بھٹی چتروں کی ایک جھلک ہے جو کی اوگنون کے افریقی اوریجن کے اوپر سکور کرتی ہے ڈیمزل دے اوگنون ایک بہت مہتپون پینٹنگ ہے اس نے ریڈیکل ریکنسٹرکشن آو ریالیٹی کیسے دیکھنی ہے وہ اس کے سارے مائنے سارے سارے اس کے پیرامیٹرز پوری طریقے سے چینج کر دیئے تھے اور پیکاسو جاہر سے بات ہے جینئس تھے اور ایسے جینئس کو اس وقت کے ایک سوستر سرمور کو کیسے ہنڈل کرنا تھا وہ ڈانس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا متیز کے اور اس کے ششیوں کو جنہیں کی فاو دوائلڈ بیس کہا جاتا تھا سمجھنا جلوری ہے انہوں نے کلا کو ایک دوسر لیول پر لے کر گئے تھے ان کے لیے وہ کلا جو تھی ایک کوئلڈ برسٹ آف انرجی تھی جو کی کبھی بھی پھوٹ سکتی تھی وہ لوگ کسی اور کے لیے نہیں بنا رہے تھے وہ جس طرح سے فیل کر رہے تھے جس طرح سے دیکھ رہے تھے دنیا کو اور وہ دنیا ان کی فرٹائل ایمیجینیشن پر ان کے ارورد مشتش پر کس طرح سے چھپ رہیتی جا کر اس کو لوگ کینویس پر اتار رہے تھے ان کی نگاہ میں یہ کوئی مطلب نہیں تھا کہ اسکن کا رنگ اسکن جیسا ہونا چاہیے توجہ جو ہے خاص طرح کے رنگ کی ہوتی ہے یا جمین کا رنگ مٹمیلا ہوتا ہے ان کا بیچ کسی بھی رنگ ہو سکتا تھا ان کا آکاش کسی بھی رنگ ہو سکتا تھا ان کے شیر چیتے جانور کسی بھی رنگ کے ہو سکتے تھے ان کے لئے کوئی ضروری نہیں تھا کہ لوگ واسطویت سے بلکل بھی ٹک کر بات کریں اسی لئے انہیں وائلڈ بیسٹ کہا جاتا تھا پھر آتا ہے پیکاسو اس نے سب ڈیموزل 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 پینٹنگ ہے یہ شاید پورے اتحاس کی سب سے فیموس پینٹنگ ہے اور آج بھی چونکاتی ہے کئی سو سال بات بھی لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کا اثر ان لوگ پہ کیا آیا یہ لوگ تران سوچ میں پڑھ گئے مہتیز کا سکول تھا کہ کس طریقے سے اس سے علجا جائے کس طریقے سے نپٹا جائے کیسے اس سے interact کیا جائے اور اس دوران ان کو سوچ رہے ہوں گے کہ اسے فارم کے اس پہ نہیں جگلاج کیا جائے رہی تھی کیونکہ پیکاسو کی جینئس انہوں سب کو سمجھ میں آرہی تھی بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا پیکاسو نے بہت دن تک اپنی پینٹنگ جو دیویگنون جو ان کی پینٹنگ ہے اس میں چھے ویشیاؤں کو دکھایا ہے اور پہلی بار اس تریوں کا چتران اس طریقے سے پوری اتھیاس میں ہوئا ہے جیسا اس پینٹنگ میں ہوئا ہے وہ انہوں نے بھی کئی دن تک اس کو نہیں دکھا تھا جن لوگوں نے کچھ لوگوں نے دیکھا تھا اس پینٹنگ کو اس میں سچکن جو کی ان کے پیٹرن تھے ماتیز کے ان کی پینٹنگ خریدا کرتے تھے اور ماتیز خود ان لوگوں نے اس پینٹنگ کو دیکھا تھا جب دیکھ رہا ہوں گے تو ان کے دماغ پر کیا گزر رہا ہوگا ان کے دماغ پر پکا یہ گزر رہا ہوگا کہ یہ ایک جینیس ہے اب میں اپنا اسطحان کیسے واپس لے کر آؤں جیسے پہلے بتا جا جا چکا ہے کہ افریکن اوڈیجن جو اس سمئے گلوبلائزیشن نے افریکن ایس کو یوروپ کے لئے اوپن کر دیا تھا تو وہ پیکاسو کی پینٹنگ میں صاف نظر آتی ہے پر جو ان کی پینٹنگ ہے دا دانس وہ تو گفا کی بھتی چتروں کی پینٹنگ ہے اور بہت آدم گہرائی تک جاتی ہے منوش کی سوندر سمجھ کی دونوں پینٹنگ لبک سیم نمبر سوف نیوڈ پانچ بھتی کی کا پردشن ہے دونوں پینٹنگ میں شاید پہلے چھ بول لیا تھا اوگنون کے لئے اس میں بھی پانچ ہی ویش آئے ہیں اوگنون شہر کی اور دونوں میں سیم نمبر آف پیپل ہیں پانچ دونوں میں ہی اور جو چیز ان دونوں کو دیفرینشیٹ کرتی ہے وہ ہے کہ جہاں پیکاسو آپ کو بریزنلی چیلنج کر رہے ہوتے ہیں ان کی پینٹنگ جو ان کی جو وائلنس ہے وہ نہ کیون ان چھ اس تریوں کی فارم کے اوپر ہے بلکہ وہ وائلنس جو ہے ویور کے آپ کے اوپر بھی ہے وہ آپ کو چیلنج کر رہی کہ دیکھئے ہم دیکھتے ہیں آپ کا کیا ریاکشن ہے میں نے تو کر دیا اب دیکھو تم کیسے ریئٹ کرتے ہو اس ریولوشن ری چینج پر اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اس معنی میں یہ ایک تریڈیشنل اسکول کی پینٹنگ کری جا سکتی ہے صرف اس معنی میں کیونکہ وہاں بھی مونالیسہ کو دیکھ لی جا یا جتنی پوری طریقے سے پیکاسو کی پینٹنگ پوری طریقے سے برقرار پر دیکھنے والی بات وہاں یہ ہے کہ وہ dependent ہے ویور کے ریاکشن پر اگر چیز کیا بھاؤ نا وہ کر رہی ہے اس پر اس پینٹنگ کا پرباو depend کرتا ہے کہ وہ لسٹ پیدا کر رہی ہے کہ وہ فتشنا پیدا کر رہی ہے کہ وہ بہت بات پیدا کر رہی ہے پر وہ پیدا بہار کر رہی ہے دوسری طرف دانس جو ہے ایک سیلف کونٹین پرنٹنگ ہے ان ڈیفرن تورز ویور وہ بہت سے انسیٹلنگ امیج ہے آپ اسے دیکھتے ہیں اس میں کھوٹ ہو جاتے ہیں پر آپ کو محلوم وہ پینٹنگ کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی بھی آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے اور کوئی بھی آپ سب اپنی مستی میں مگن ہے اور وہ مگنتہ ہی کیا کہتے ہیں اس پینٹنگ کو ایک خاص درجہ دیتی ہے وہ ایک پرائیویٹ ریولری ہے ایک ویقتی گت دوستوں کا وہ پینٹنگ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ جو پینٹر سوچ رہا ہے جو پینٹنگ کے کردار سوچ رہا ہے وہ سپریم ہے آپ پہ کیا اثر ہو رہا ہے یہ شاید اس پہ اتنی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس معنی میں ڈانس جو ہے اور ڈیموزل دے ویگنون پیکاسو کی تو بہت الگ الگ پینٹنگ ہیں پر پیکاسو کی پینٹنگ تریڈیشن میں تب بھی رہتی اور تریڈیشن سے پوری جو ورکتی لی ہے جو پورا رپشر ہوا ہے جو پورا کاٹا گیا ہے وہ میرے خواہد سے بہتر متیز نے کیا ہے نہ کی پیکاسو نے پیکاسو کی پینٹنگ بہت اچھی مجھے بہت پسند ہے پر دانس میری فیوریٹ پینٹنگ ہے آپ کو صاف پتا چلی رہا ہوگا آگے بڑھتے دانس کیلئے کہا گیا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایج آف ایمپٹینیس نروات کے مہانے پر کھڑے اپنے کو فیل کرتے ہیں یہ ایج آرہی ہے ان کے ماسٹر فل یوز آف کلر سے بتیز کو بہت کلیر تھا جب اس نے دیموزیل دے ایوگنون پکاسو کی پینٹنگ دیکھی تھی تو ان کو بلکل کلیر تھا کہ فارم کے لیول پر تو اس جینیس سے کمپیٹ کرنا اسمبہ ہوئے کیونکہ جو فارم جو انہوں نے انویشن لے کے رائے تھے اس پینٹنگ میں کسی بھی طریقے کمپیٹ سے دور تھے اگر کوشش کی جاتی اس سے کمپیٹ کرنے کی تو ایک فیک سا کچھ کمپیریزن نکل کے آتا اور بات بنتی نہیں میتیز کو بتا تھا کہ رنگ ان کا نیسر کے گھر ہیں اور وہیں انہوں نے اپنی یوگتہ کو استعمال کرنا چاہا وہ خود کہتے ہے کہ آسمان کے ایبسولوٹ بلو میں اور جمین کے ایبسولوٹ گرین میں اور جس کو وہ ورمیلین کلر کہہ رہے ہیں باڈی کا ہم لوگوں کو گروہ زیادے سمجھ میں سندھوری کم لگتا ہے وہ اور سندھوری بھی ہو سکتا ہے بھئی ماتیز کے کلر ہیں اتنی جلدی ڈیفائن نہیں کر پائیں گے آپ دیکھ ہی اور محسوس کیجئے ان کو ان کلر سے اس نے پیوریٹی آف ایموشن پراب کی یہ خود وہ کہتے تھے تو فارم کے لیول پر یہ ایج آف ایموشن پر 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 اس پینٹنگ کی جو کمیشنگ کی قطعہ ہے وہ بھی کم انٹریسٹنگ نہیں ہے سرجی سوچکن جو رشیہ کے بہت امیر وقتی تھے انہوں نے 1909 میں یہ کمیشن دیا تھا باتیز کو تو پینٹنگ کا کمیشن تھا ڈانس ڈ میوزک انہوں سوچا تو موسکو کا جو ان کا پیلس ہے اس میں اس کو لگائیں گے پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ نیوڈ ہے تو گھور آگئے تھوڑا سا پر پھر انہوں نے بولا نہیں دیکھا کہ کس طرح کا بات آگئے اور انہوں نے جو اپنا کمیشن تھا وہ کینسل کر دیا پر جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ٹیلی گرام کیا اسے میں ٹیلی گرام چلتے تھے انہوں نے ٹیلی گرام کیا میتیز کو کہ بھائی مجھے بہت شرم آ رہی کہ میں اتنا ویق تھا اور لوگوں کی باتوں میں آ گیا میں جانتا ہوں کہ آپ نے جو پات لیا ہے وہ بلکل صحیح ہے اور اتیاس مجھے صحیح ثابت کرے گا اور جو کی ہوا بھی 1917 کے ریشن ریولوشن تک سرجی سو چکین دونوں پینٹنگ کے پراؤڈ ڈونر تھے اور ویسٹرن لوگ تھے جو سمبرائی کر رہے تھے ویسٹرن کرٹک ان کو یہ پینٹنگ 1969 تک دیکھنے کو بھی نہیں ملی اور اس کے بعد سے یہ دنیا کی سب سے سیلیبریٹی پینٹنگ میں سے ایک ہے تو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ سمجھئے گا کہ اس کے کمبریزن میں کمتر وہ ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی سیزن ماسٹر ہوتا ہے اور جب اس کے سامنے پیکاسو جیسی ٹیلنٹ آ جاتی ہے تو وہ کیسے ریاکٹ کرتا ہے اور اعیستر نہیں ہوتا ہے اسے معلوم ہے اپنے سٹرونگ پوائنٹ پہ ہی کمپیٹ کرنا ہے اور وہ اپنے سٹرونگ پوائنٹ پر ہی آتا ہے پیکاسو اور متیز کے ریولری کے اوپر بہت ایگزیبیشن سوئی ہیں بہت کتابیں لکھے گئی ہیں پر میرا ماننا یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے انرجائز ہوتے رہے ہیں اور ان کی پینٹنگ شاید وہ نہ ہوتی اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوتے جب پیکاسو پر آئے تھے تب تک اچھی پینٹنگ کر رہے تھے پر پیکاسو کو آنگ بعد متیز نے بیس پینٹنگ دی ہیں مرتے دم تک اپنے ڈیتھ بیٹ سے بڑھی پینٹنگ دی ہیں یہ ایک بہت اچھی کہانی دونوں بہت اچھی پینٹنگ سے آشا ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا یا لائک کرنا مط بھولیے گا میرا من بڑھے گا بہت بہت شکریہ